دوستو انسان کی عمر چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو لیکن جب وہ امیوزمنٹ پارکس میں جاتا ہے اور وہاں کی رائٹس دیکھتا ہے تو بس پھر اس کا اندر کا بچہ جاگ جاتا ہے تو وہ ان رائٹس کا مدہ لیے بنا رہ نہیں پاتا البتہ کچھ رائٹس اور جھولے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ دور کھڑے دیکھ کر ہی سانسے رکنے لگتی ہیں پھر بھی کچھ تھریل اور ایڈونچر کے شوکین لوگ تو بھائی نہیں رکھ پاتے اس میں بیٹھے بنا البتہ ان رائٹس میں بیٹھنے کے بعد چند سیکنڈ کے لیے تو جان مٹھی میں آ جاتی ہے لیکن جب بندہ رائٹ لے کر فری ہوتا ہے تو اسے بہت مزہ آتا ہے اس مزے کے چکر میں کبھی لینے کے دینے بھی پڑ جاتے ہیں جیہاں دوستو میں آج آپ کو ایسے ڈینجرس جھولے اور رائٹس سکھاؤں گا کہ آپ کو آج مزہ ہی آ جائے ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت زبردست ہے ارے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل ایسکی ایل انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا تبکہ آپ تک ایسی انفومیٹیو ویڈیو ہم پہنچاتے رہیں سٹیلتھ رولر کوسٹر یہ یوکی میں بنا تیز اور لمبا کوسٹر بہت دینجرس ہے اس رولر کوسٹر کی فاسٹس رائٹ کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ دھائی سیکنڈ کے اندر اندر یہ ایک سو اٹھائیس کلومیٹر پر اور کی رفتار سے تیز بھانے لگتا ہے اور جب یہ اتنی تیز پیڈ میں انچائی پہ جانے لگتا ہے تو ایک ٹویسٹ آتا ہے اور بھائی یہ ٹویسٹ دوسو پانچ فیٹ کی انچائی پہ بنا ہوا ہے اور اس کے بعد اتنی ہی تیز سے یہ بیک لیتا ہے بس تب اس میں بیٹھے لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہوگا میں آپ کو نہیں بتا سکتا بھائی یہ ایک سپیرنس بہت ہی خوفناک ہوتا ہے کیونکہ جب یہ آگے جانے کے بجائے پیچھے پلٹتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کو خرابی ہو گئی اور اب ہم گر جائیں گے بس اس انچائی سے نیچے کا منظر در آپ دیکھیں کہ کیا حال ہوتا ہوگا زومین جیروڈ ڈروپ آف ڈوم دوستو یہ ایک دل دہلا دینے والا چھوڑا ہے اس پہ سواری کرنا تو بھائی اور ایک کی بس کی بات ہی نہیں یہ تقریباً چار سو پندرہ فیٹ کی اونچائی تک آپ کو لکھے جاتا ہے اور یہ اتنی اونچائی کی اعتبار سے دکھنے میں بہت بھیانک مندر پیش کرتا ہے یہ ڈیڑھ سو کلومیٹر کی رفتار سے تیہی سے نیچے آتا ہے تب بس سوچیں ذرا کہ بیٹھے انسانوں کا حشر کیا ہوتا ہوگا اور بھائی یہ بہت ڈینجرس رائٹ ہے فیلکنز فیوری دوستو یہ ایک فری سٹینڈنگ سکائی جمپ ڈروپ ٹاور ہے یہ امریکہ کے شہر فلویڈا میں بنا ہوا ہے دوستو یہ سوہ تین سو فیٹ لمبا ٹاور ہے اور اتنی اونچائی بہت ہی زیادہ ہے اور یہ ہائٹ کسی اچھے بھلے مضبوط بندے کا دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے اس رائٹ کا مزہ لینے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اتنی اونچائی پہ لے جائے جاتا ہے مطلب سوہ تین سو فیٹ کی اونچائی تک آپ کو لے جائے جاتا ہے اس کے بعد ہنڈرٹ کلومیٹر کی رفتار سے تیزی سے آپ کو اونچائی سے نیچے چھوڑا جاتا ہے یہ بس پل بھر کے لیے ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ جہاز سے گر رہے ہو یہ جب اونچائی سے نیچے آنے لگتا ہے تو نوے ڈگری گھوم جاتا ہے اس کی وجہ سے اس میں بیٹھے لوگوں کی حالت مت پوچھیں کیا حالت ہوتی ہے میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا آپ ایسے اگر کوئی بیٹھا ہو تو ضرور بتائیے بینشی رولر کوسٹر دوستو یہ خطرناک انورٹیڈ رولر کوسٹر آپ کو کنگز آئیلینڈ امیزمنٹ پارک ان میسن اوہیو میں ملے گا اس کا شمار دنیا کے بگسٹ رولر کوسٹر میں ہوتا ہے یہ تقریباً ساڑھے بارہ سو میٹر لمبا ہے اور اس کا یہ ٹریک دنیا کا سب سے لمبا ٹریک ہے اس رولر کوسٹر کی جو ڈراؤنی چیز ہے وہ ہے اس کی الٹی بناوٹ مطلب آپ نیچے اور ٹریک اوپر اس کی رائیڈ 110 کلومیٹر کی رفتار سے تیز بھاگتی ہے اور جب یہ رائیڈ اس سپیڈ پہ پہنچتی ہے تو اس وقت اس میں بیٹھے ہر شخص کی جان حلق میں آئی ہوتی ہے دل کانپ رہا ہوتا ہے کہ کہیں گر نہ جائیں آپ کو موقع ملے گا تو کیا آپ اس میں بیٹھنا پرسند کریں گے دوستو اونچائی سے جن جن کو خوف آتا ہے یہ رولر کوسٹر ان کے لیے تو بہت زیادہ خطرناک ہے یہ سکائے ایکسپیرنس آپ کو ملے گا کراؤن ریجنسی ہوتل کے اوپر اور اسے بنایا گیا ہے 38 فلور کے اوپر یہ آپ کو چاروں طرف پورے شہر کا خوبصورت مندر تو دکھاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ رائیڈ کے دوران یہ پینسٹر ڈگری کے انگل پہ روٹیٹ ہوتا ہے یوں آپ کو اتنی اونچائی سے نیچے گرنے کا یہ احساس دیتا ہے ایک طرح سے تو یہ ایک مزیدار ایڈوینچر بھی لگتا ہے لیکن جن کو اونچائی سے بہت خوف آتا ہے ان کے لئے تو یہ بہت بھیانک لگتا ہے وہ بیچاری چیخیں مار مار کے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچانک سے جب یہ پینسٹر ڈگری پہ روٹیٹ ہوتا ہے تو بہت ڈر لگتا ہے اس میں بیٹھے ہوئے در کے مارے لوگ چیخ پڑتے ہیں کریزینٹی پینڈیولم رائیڈ دوستو یہ پینڈیولم رائیڈ دنیا کی سب سے اونچی پینڈیولم رائیڈ ہے اور یہ بے حد دراؤنی رائیڈ ہے اس میں بیٹھے لوگوں کی طبیعت ضرور خراب ہوتی ہے یہ جھولا آپ کو پہنے دو سو فیٹ کی اونچائی پر ایک سو بیس کلومیٹر پر اور کی رفتار سے تیزی سے لکے جاتا ہے اور پھر اسی تیزی سے نیچے آتے ہوئے دوسری طرف لے جاتا ہے بھائی یہ بہت خطرناک رائیڈ ہے اب جس کسی کو پینڈیولم رائیڈ میں لٹکنے کا شوق ہے وہ پہلے اپنی انچورنس ضرور کروالے تیلوکن ٹاپ اسپین رائیڈ دوستو یہ جھولا بے حد خطرناک ہے اس میں بیٹھنے والے کے دل کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اس کی ذرا آپ رائیڈ تو چیک کریں کہ یہ تین سو ساٹھ ڈگری پہ ایسے گول گول گھومتا ہے کہ انسان پاغل ہو جائے اس میں بیٹھے ہوئے لوگ چیختے رہتے ہیں کہ وہ اب گرے اس رائیڈ کے ساتھ ساتھ خوفناک میوزک بھی پلی کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے خوف کو صحیح معنوں میں فیل کیا جاتا ہے بہرحال بھائی یہ جھولا تو انسان کے اندر کی آنٹڑیوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہوگا کیا کہتے ہیں آپ ٹی ایکسپریس دوستو یہ رولر کوسٹر بلکل ہی الگ رولر کوسٹر ہے اس کے بارے میں سننے کے بعد شاید ہی آپ اس میں بیٹھنا بسکن کریں یہ لمبائی کے اعتبار سے تیسے نمبر پہ آتا ہے اونچائی کے اعتبار سے چوتھے نمبر پہ آتا ہے اور فاسٹس سپیڈ کے اعتبار سے نائت نمبر پہ آتا ہے اسے کسی لوہے سے نہیں بلکہ وڈ مٹیل سے بنایا گیا ہے ہاں کیا بھائی وڈ مٹیل سے اس میں کافی تیز رفتار سے آپ کو دڑایا جاتا ہے لوگ اس میں خوشی خوشی بیٹھ تو جاتے ہیں مگر جب یہ ریٹ ختم ہوتی ہے تب تک تو بس لوگوں کی جان ہتیلی میں آئی ہوتی ہے فامیولا روسا ابودھابی دوستو یہ دنیا کا سب سے تیز رولر کوسٹر کہلاتا ہے بھئی آپ حیرام ہوگے سنکے کہ اس کی سپیڈ دو سو چالیس کلومیٹر پر اور کی رفتار جتنی ہوتی ہے اتنی تیز سپیڈ میں چلتے ہی بندہ کار کے اندر ہی کامپنے لگ جاتا ہے اور یہ تو کھلی چھت اور وہ بھی خطرناک ٹریک اوپر نیچے دائیں بھائیں یہ کس قدر خوفناک ہوتا ہوگا بس جب اس کی رائٹ جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے تو لوگ بیچارے سوچتے رہتے ہوں گے کہ کب یہ رکے تو ہماری جان میں جان آئے لڑکیوں کے سب سے زیادہ چیخیں سننی ہو تو آپ اس کرولر کوسٹر کے پاس چلے جائیں اس کی رائٹ تقریباً ساڑھے چھ ہزار فیٹ لمبی ہے اور یہ سفر آپ ڈیوڑ منٹ میں پورا کر لیتے ہیں اب بھائی جس میں ہوگا دم وہی بس اس رائٹ کا مدہ لے سکتا ہے کیونکہ میرے جیسا آم بندہ دور کھڑا دیکھ کے ہی خوف میں اپتلا ہو جائے گا کیونکہ یہ رائٹ جب اونچائی سے نیچے کی طرف آنے لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ زمین سے ٹکر کھانے والے ہیں بہرحال بھائی بڑی تیز ترین اور خوفناک رائٹ ہے لیکن خطروں کے کھلاڑیوں کے لئے تو مسئلہ ہی نہیں مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی لہذا ہماری اس چینل کو سپورٹ کرتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ تک ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز پہنچتی رہیں تینکیو گوڈ بائی